پچھلے دنوں اور رمضان کے شروع ہوتے ہی ہمارے شہروں میں گرمی کا ایک گرمی کے شدت کا ایک ریلہ آیا ہے اور ابھی وہ الحمدللہ کمی تو آئی ہے لیکن ابھی ختم نہیں ہوا اور نجانے کتنے ہمارے بھائی بھائی بہن اس گرمی کی شدت کی وجہ سے دنیا صدھار گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مقفت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کے پسپاندہ کان کو صبر جمیر عطا فرمائے بارش نہیں ہو رہی اور گرمی کی شدت ہے تو یہ جو اتنے بھی اس قسم کے حالات پیش آتے ہیں تو ان حالات میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں خاص طور سے یہ جو گہت سالی ہوتی ہے بارش نہ ہونا گرمی کی شدت ہونا ان کی وجہ ایک تو بساوقات ہمارے اپنے گناہ بدعمالیاں ہوتی ہیں اور قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ جتنا تم زیادہ استغفار کروگے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگوگے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر بارش ہے ناظر فرمائی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا اور تاہرِ قرآن جب نقل کرتا ہے تو اس لئے نقل کرتا ہے تاکہ کہ بات صحیح ہوتی ہے کہ تم استغفروا ربکم اپنے پروردگاہ سے استغفار کرو اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وہ بہت بخشنے والا ہے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا اگر تم استغفار کروگے تو تمہارے اوپر آسمان کی بارش ہے اللہ تعالیٰ خوب فراوانی کے ساتھ نازل فرمائیں جائے تو ایک تو بھائی ہم سب کو استغفار کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور یہ شدت گرمی کی اور یہ قہد سالی اللہ تعالیٰ دور فرما کر بارانِ رحمت عطا فرمائے بارانِ زحمت نہ ہو بارانِ رحمت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش ہے کہ دعا استغفار کے ساتھ فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے پروردگاہ سے استغفار کرو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم نماز کے بعد یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں دوسری ایک بات جو حدیث میں آئی ہے بارش نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ جب زکاة دینا چھوڑ دیتے ہیں یا زکاة میں کوتہ ہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارشیں ان پر بند کر دیتے ہیں تو اللہ بچائے زکاة نہ دینا جس کے ذمہ زکاة فرض ہے وہ نہ دے یا دے مگر جتنا دینا تھا اتنا نہ دے اس میں ڈنڈی مار لے یا یہ کہ کچھ پروائی نہیں ہے کتنا میرے ذمہ بازی ہوا ہے ایسے ہی الیلٹ اپ نکال دیا جیسے کہ آج کل بکسرت ایسا ہوتا ہے جو لوگ الیلٹ اپ نکال دیتے ہیں کہ بھئی تو لوگ اس نے دے دیا اتنا پیسہ ہا کوئی بقد ہے حساب کتاب نہیں کیا کہ کتنا میرے کتنے میرے اساسیں ہیں کتنے پر زکاة واجب ہے کتنی اس کے پر زکاة واجب ہوتی ہے اس کا حساب کتاب کیا بغیر ویسے ہی نکال دیتے ہیں کمی رہ جاتی تو یہ سب صورتیں زکاة نہ دینے میں داخل ہیں تو حدیث میں آیا کہ زکاة نہ دینے کی وجہ سے بھی بارشیں روک دی جاتی ہیں اور مانا رومی نے مصنوی میں بھی اس کو ذکر کیا اب رنایت اقبع منع زکاة کہ جب کوئی زکاة دینا چھوڑ رہتے ہیں لوگ یا کس میں کوتا ہی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بارشیں نہیں ہوتی تو بھائی اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے دھیان کرنا چاہیے ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ اس کی ذمہ تقاط فرض ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو کتنی فرض ہے اتنا آدھا کرنے کا اتمام کرے آدمی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے تیسرے یہ کہ بارش کی دعا کرنا بھی سنت ہے اس کے لئے ایک نماز بھی ہوتی ہے نمازِ اسسقہ اور کبھی آپ نے نماز بھی پڑھی ہے اور کبھی بغیر نماز کے بھی دعائیں فرمائی ہیں بارش کی جمعہ کے خطبے میں دعائیں فرمائی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہتے ہیں نمازِ جمعہ کا جمعہ میں تو ایک آرابی آئے آ کر کہا کہ رسول اللہ ہمارے مویشی حلاق ہو گئے ہیں قہد پڑا ہوا ہے پانی نہیں مل رہا جو لوگ پیاسے ہیں دعا فرما دیجئے تو آپ نے اسی خطبے کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور دعا فرمانا تھا تو جو راوی حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت بادہ آسمان بالکل خالی تھا کوئی بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آرہا تھا جب سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی تو اچانک گھتا امڈے اور نماز ختم نہیں ہوئی تھی تو نماز ختم ہونے سے پہلے پہلے مدینہ کا ہر پر نالہ بہ رہا تھا تو اللہ تعالی نے سرکارِ دوالن صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بھی تلقین فرمائی کہ استسقا کا یہ طریقہ یعنی نماز دعا بارش کے دعا مانگنے کا خطبہ جمعہ کے اندر تو آج انشاءاللہ ہم اس پر بھی عمل کریں گے اللہ نے چاہا اور آپ سب ادرات سے بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالی سے دعا مانگیں لوگ سکایت ہیں لوگ جنگوں پر یہ بات تو بھئی سرک گرمی پڑھ رہی ہے سرک گرمی پڑھ رہی ہے لوگ مر رہے ہیں لیکن اللہ تعالی کی طرح رجوع تو کر لو تو یا اللہ گرمی پڑھ رہی ہے اپنے رحمت سے اس کی صدت میں کمی فرما دیجئے یا اللہ موسم اچھا کر دیجئے یا اللہ باری شتم فرما دیجئے دعا بانگو اللہ تعالی سے استغفار کرو تو یہ سب کام کرنے کے ہیں اور اللہ تعالی کی رحمت سے امید ہے کہ اگر مسلمان اس طرح متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ یہ صورتحال جو ہے وہ بدلے گی